اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک اگین کائن واسٹر کا ہمارا کورس جاری ہے تو کائن واسٹر کی آج ہماری آئی تین چوتھی ویڈیو ہے تو یہاں سے ہم دوبارہ کائن واسٹر اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں ہم یہاں تک پہنچے ہوئے تھے یہ چیزیں سیکھ رہے تھے اب یہاں سے ہم ویڈیو کو تھوڑا سا ہلکہ کر لیتے ہیں یہاں سے کافی چیزیں اس میں آگئی ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ ویڈیو جو ہے جہاں سے ہم نے لیفٹ کی تھی چھوڑی تھی وہیں سے ہم آگئے اس کو کانٹینیو کریں گے اب میں یہ پکچر اس کو ڈیلیڈ کر دیتا ہوں یہاں سے یہ ڈیلیڈ کا آئی گا نا اس پہ میں نے کلک کیا یہ ڈیلیڈ ہو گئی ہے اس کے بعد اب ہم کچھ نیو ایفیکٹ اس کے سیکھیں گے دوبارہ ہم لیئر پہ جاتے ہیں یہاں سے ہم نے میڈیا اور ایفیکٹ کا جو ہے نا ہم نے سیکھا تھا آج ہم تیسرے نمبر پہ سٹیکر جو ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے یہاں سے آپ کلاسک سٹیکر جو ہے یہ لگا سکتے ہیں اپنے حساب سے یعنی کہ ایڈنگ میں کسی بھی چیز آپ کو آپ دکھانا چاہتے ہیں تو اپنے حساب سے جیسا کہ کوئی بھی چیز یہاں سے میں جیسا کہ یہ دیل ہے تو اس دیل کو میں نے سیلیکٹ کیا یہاں بھی میں لی آیا اب اس کو چھوٹا بڑا اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ اس کو لگانا چاہیں کہیں پہ بھی آپ کو ضرورت پڑے تو یہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جس طرح بڑا کریں چھوٹا کریں اب اس کی جو ہوتی ہے اس کے بعد یہاں سے اس کی مزید سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہ جیسا کہ الفا کے پیسٹی ہے یہ مدھم آپ کرنا چاہتے ہیں آپ تیز نہیں کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ یہاں سے تھوڑا سا میں نے اس کو بہت سارا اس کو مدھم کر دیا اب اس کو سیلیکٹ کریں دوبارہ آپ اس پہ کافی سارے آپشن آپ کو ملیں گے یہاں سے یہ اس کو آپ یہ کینچی والا آپشن میں نے آپ کو سکتے ہیں کہ آپ ادھر سے کٹ کرنا چاہتے ہیں ادھر سے یہ درمیان سے تو اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے روٹیٹ میررنگ اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں نا یہ گھوم رہا ہے اوپر نیچے آگے پیچھے جیسے بھی آپ کرنا چاہئے اس کو اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو اسی طرح یہ آپشن بھی آپ نے سیکھ لیا اس کے بعد ہے بلینڈنگ بلینڈنگ کا آپشن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے نا اسی طرح کے ایفیکٹ لگیں گے کیونکہ وہ بہت سارا ہائیڈ میں نے کر دیا اسی طرح آپ کے پاس ابھی نظر نہیں آ رہا اس کو میں فل تیز کرتا ہوں اب ایفیکٹ جو ہے نا لگاتے ہیں اب اس کے اندر دیکھیں گے نا یہ ایفیکٹ چینج ہو رہے ہیں اپنے حساب سے آپ اس کو کر سکتے ہیں نارمل کر دیا ہے میں نے ٹھیک ہے اب دوبارہ سے اس کو آپ نے یہ یہاں پہ آپشن ہے آپ کے پاس تو یہ کافی سارے آپشن ادھر سے بھی آپ کو مل جاتے ہیں جو بھی آپ اپنے حساب سے اس کو اچھا بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ سٹیکر بھی آپ نے لگانا سیکھ لیا ٹھیک ہے اب دوبارہ سے ہم لیئر میں جائیں گے ٹھیک ہے سٹیکر والے آپشن پہ جائیں گے یہاں سے دوبارہ انہوں کو سلیکٹ کریں گے اب یہ کافی سارے چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا میں نے بتا دیا آپ کو یہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد لیئر پہ کلک کریں گے آج ہم پھر اس کے بعد جو ہے یہ ٹیکس کا آپشن ہے اس پہ کلک کریں گے یہاں سے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں کوئی بھی چیز آپ لکھیں جیسا کہ میں یہاں پہ کچھ ٹیکس لکھتا ہوں یہ لکھا نہیں جا رہا ہے اس کو دوبارہ سے میں کرتا ہوں سلیکٹ ہاں کائن ماسٹر کورس اب یہاں سے دیکھیں نا یہ آپ نے ٹیکس لکھا ہے اس کو بڑا چھوٹا کریں جہاں بھی لگا ہیں اس کو آپ لگا سکتے ہیں تو میں اس کو سیڈ بھی لگا ہوں گا یا اس کو میں نیچے لگا دیتا ہوں یہاں بھی لگا دیتا ہوں اب بات آتی ہے اس کی اس کو بڑا چھوٹا یہ دیکھیں نا اس کو ہم نے آگے پیچھے بھی کر دیا اب اس کے فونٹ کی اور اس کے بعد اس کے کلر کی بات آتی ہے تو یہاں سے آپ جائیں گے یہ اس اپشن پہ اور یہ ریڈ کلر ہے اس کو آپ سلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ کلر چینج ہو رہا ہے اس کے بعد یہ اینیمیشن میں نے آپ کو پہلے بتائی ہویا ہے کہ آپ اینیمیشن اپنے حساب سے یہ سیٹ کر سکتے ہیں ان اینیمیشن اس کے بعد یہ آؤٹ اینیمیشن پہ آپ سلیکٹ کریں گے دوبارہ تو یہاں سے یہ کہاں گیا میرے پاس یہ ہے ٹیکس تو یہ اپنے حساب سے ایک کلر چینل کر سکتے ہیں آؤٹ اینیمیشن بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اب الفا کے پیسٹی پہلے میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے سارے آپشن میں نے آپ کو بتا رکھی ہے اب یہاں سے اور آپشن ہے کچھ ٹیکسٹ آپشن اس پر کلک کریں گے اب ٹیک ہے کہ یہ ٹیکس آپ کا جو ہے کس حساب کا ہونا چاہیے تو یہ نیچے سے آپ اس کو انڈرلین بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اس کے شیڈو کی آؤٹ لائن کی بات آتی ہے تو یہ آؤٹ لائن اس کو آن کریں گے آپ اس کو موٹا بری کر سکتے ہیں باقی اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے تب تک کے لئے